بسم اللہ الرحمن الرحیم قلقید بلتستان میں بہت سارے مسائل ہیں اور قلقید بلتستان دراصل مسائلستان بن چکے ہیں ہر زلے میں ہر علاقے میں بہت سارے مسائل بھی ہیں اور مشترکہ مسائل بھی ہیں جو برنی ایشوز ہیں یقیناً اس پہ تمام سٹوائٹ ہورڈر جو ہے وہ بیٹھ کی آگے احتجاجی پروگرام ترتیب دے رہے ہیں اور آج ہم مشابرون کے عوامی ایکشن کمیٹی اور مشابرون کے سویل سوسائٹی سے ملاقات ہو گئی وہاں کے مسائل بھی بہت ہی گمبیر مسائل ہیں ان میں سے ایک مسئلے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ ہے فلور میلز کا مسئلہ گانچے کے عوام وہاں فلور میلز بننے کے مخالفات کر رہے ہیں اور ہم سب پورے جی بی کے عوامی ایکشن اور عوامی تحریک گانچے کے عوام کی حمایت کرتے ہیں عوام کے امانگوں کے مطابق وہاں پہ فلور میلز نہیں بننے چاہے گے اگر ضد کر کے وہاں بنانے کے لیے کوشش کرے تو جس طریقے سے گانچے کے عوام سویل سوسائٹی ایکشن کمیٹی جو بھی احتجاجی کال دیں گے ہم گانچے میں بھی جائیں گے وہاں ان کے احتجاج میں شریک بھی ہوں گے اور سکردو میں بھی ہم احتجاج کریں گے لہذا مشکلات آنے سے پہلے پریشانیاں بڑھنے سے پہلے روڈ بلاک ہونے سے پہلے جو ہے حکام اندزامیہ اور عالی حکم اس پہ نوٹس لے لیں جو نوٹسی دیا ہے وہاں فلور میلز کے لیے فوری طور پر اس کو منصوب کیا جائے اور عوامی مطالبات کو قبول کیا جائے یہ ہمارا مطالبہ ہے اور ہم گانچے کے عوام کے ساتھ ساتھ ہیں اور ہمارا مطالبہ یہ بھی ہے پہلے سے بھی کر چکے ہیں کہ یہاں سکردو میں بھی جتنے فلورز میلز ہیں ان کو بند کرنا چاہیے ہمیں گندن چاہیے ہمیں گندن کا کوٹا چاہیے کوٹا بڑھانا چاہیے جو بھی وعدے انتظامیہ اور حکومت کر رہے ہیں ان پہ عمل درامت چاہتے ہیں ہم ورنہ حالات سنگین ہونے کی صورت میں ہم خود جائیں گے اسکردو کے فلورز میلز کو تعلی لگائیں گے تیار ہیں نا ہم سب انشاءاللہ عوام کا بھی مطالبہ ہے اور خصوصا فلورز میلز کریکشن کا گڑھ ہے وہاں مافیا بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں گندن خراب آٹا مل رہے ہیں نجس آٹا مل رہے ہیں ہمیں جو ہے تمام میں نے پہلے بھی عرض کیا تمام امراض جو جلگیت بلکستان میں بڑھ رہے ہیں خار کے مریض ہے گردے کے مریض ہے کینسر کے مریض ہے یہ سب جو ہے اسی آٹا کھانے کی وجہ سے یہ آٹا پلاسٹک ہے کوئی گندن نہیں ہے جو ہمیں کھلایا جا رہا ہے گندن کا رست نکال کے ہمیں پلاسٹک بنا کے کھلا رہے ہیں پاپڑ اور اس روڈی میں کوئی فرق نہیں ہے تو ہمارا مطالبہ یہ بھی ہے کہ یہاں سکردو کے تمام فلورز میلز کو بند کر کے پورے ریجن میں گندن سپلائی کیا جائے تاکہ عوام بہتر طریقے سے گندن کو دو کے گندن کو پیس کے مطمئن طریقے سے صاف اور پاک غزہ ہم کھا سکے سب رہے ہیں بہت شکریہ